پولیس کے درستے عمران خان کی رہائشگاہ تک پہنچ گئے ہیں کپتان کی گرفتاری روکنے کے لیے کارکن گھر کے اندر موجود ہیں پولیس کی عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر شیلنگ ڈنڈا بردار کارکنان کی مزاہمت بھی جاری ہے جبکہ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی آپریشن شہزاب بخاری زخمی ہو گئے ہیں حالت بھی غیر ہو گئی ہے جبکہ پولیس کے جوابی ایکشن میں کارکنان بھاگ نکلے ہیں عمران خان کی کچھ دیر میں گرفتاری کا امکان ہے پولیس نے عمران خان کی رہائشگاہ کے واہر پی ٹی آئی کے کیمپس اکھار دیا ہیں جبکہ شہر کے تمام حصوطالوں میں ہائیلٹ کر دیا ہے سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے تمام پولیس اہلکار غیر مسلح ہیں پولیس عدالتی حکم پر عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی ہے اسلام آباد کی عدالت نے کل عمران خان کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری کیے تھے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پاک میں پولیس کا ایکشن اس وقت جاری ہے پنجاب حکومت نے رینجرز کو زمان پاک طلب کر لیا جبکہ پولیس کے دستے عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر اس وقت موجود ہے کپتان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے کارکنان گھر کے اندر موجود پولیس کے عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر شرلنگ بھی کی گئی جبکہ جنڈا بردار کارکنان کی جانب سے مضاہمت کی گئی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری اس پتھراؤ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں حالت بھی غیر ہو گئی ہے جبکہ پولیس کے جوابی ایکشن کے نتیجے میں کارکنان بھاگ نکلے ہیں عمران خان کی کچھ دیر میں گرفتاری کا امکان ہے پولیس نے عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر لگے پی ٹی آئی کے کیمپس بھی اکھار دیے ہیں دوسری جانب شہر کے تمام ہسپتالوں میں ہائیلٹ کر دیا گیا ہے سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے تمام پولیس اہلکار غیر مسلح ہیں پولیس عدالتی حکم پر عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی ہے اسلام آباد کی عدالت نے کل عمران خان کے ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جاری کیے تھے آپ کو بتائیں عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں پولیس کا ایکشن جاری ہے